نو معصوم بچیوں کا قاتل انجام کے قریب پہنچ گیا خصور کی ننھی پری زینک کے قتل کیس کا فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا کیس کی روزانہ سماد ہوئی بارہ فروری کو ملزم پر فردے جرم آئد کی گئی زینک کیس کا فیصلہ پندرہ فروری کو محفوظ کیا گیا تھا ننھی زینک کے والد محمد امین کہتے ہیں چیف جسٹس کی ذاتی دلچسپی کے باعث کیس کا فیصلہ اتنی جلدی ہو رہا ہے سفاق مجرم کو سریعام بھاسی دی جائے جس طرح ملزم میں درندگی دکھائی معافی کا سوچ بھی نہیں سکتے والدہ کہتی ہیں جہاں زینب کو پھینکا گیا وہاں مجرم کی لاش بھی پھینکی جائے اس حاق جار کو سیرٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ریٹرنگ آفیسر کا فیصلہ کالدم قرار وزیر آزم کے ہم شیرہ سیدہ عباسی اور نزہد صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ریٹرنگ آفیسر نے اس حاق جار کو الیکشن لڑنے کیلئے ناہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سمات عدالت نے جناف میڈیکل اینڈینٹر کالج کی کار کر دے گئی غیر تسلی بخش قرار دے دی چیف جسٹس ساکیب نسار جناس پتال پہنچ گئے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیں گے چیف جسٹس نے جناس پتال کی فائل بھی منگوا لی کراچی کلفٹن کے فٹپاہ پر قائم اسکول کا معاملہ سمات کے دوران اسکول کے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد سپریم کورٹ و ریجسٹری میں موجود رہی عدالت میں سیکرٹری تعلیم سے ریپورٹ طلب کر لی اسکول میں فوری سہولیات فراہم کرنے کا حکم مشال قتل کیس مزید بیس مجرموں نے سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی کیس میں ای ٹی سی کا مکمل ریکارڈ پشاور ہائی کورٹ پہنچا دیا گیا ان صدادے دہشتگردی عدالت نے ایک مجرم کو سزائے بہت پانچ مجرموں کو پچیس پچیس سال قید کی سزائیں سنائی تھیں گجرہ والا میں محبت کی عظیم داستان رکم بھائی کی موت کی خبر سن کر دو بھائی بھی چل بسیں زاہد نامی چھوٹے بھائی نے خود کو بولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا بڑا بھائی عباس ہارٹ ٹیک سے چل بسا دونوں بھائیوں کی لانسے دیکھ کر تیسے بھائی کو بھی دل کا دورہ پڑا جو چان لیواز ثابت ہوا تین جوان بیٹوں کی موت نے بوڑھے والدین سے جینے کی امید چھین لی علاقے میں فضا سوگوار ہر آنکھ اشک بار پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دیں خودکشی کی تاہال وجوہات سامنے نہیں آسکیں مرنے والوں میں چالیس سالہ غلام عباس تیس سالہ زاہد اور پچیس سالہ صدام شان کراچی پولیس لوٹیروں کو لگام ڈالنے میں ناکا موٹر سائیکل سوار تین جاکوں کی پرانی سبزی منڈی کے قریب پیٹرول پمپ پر لوٹ مار مزم باہ ساری فرار ہو گئے وردہ کی سیسی ٹیوی فوٹیس نائنٹی چو نیوز نے حاصل کر لی پنجاب حکومت کی ساری پھرتیاں سیزنل انفلینزا کے سامنے بیکار مزید دو مریض ملتان کے نشتر اسپتال منتقل زیر ایراج مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی ملتان میں موسمی نزلے سے اب تک چونسٹھ افراد زندگی کی بازی ہار چکے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات تین روسی کمپنی اور تیرہ افراد پر فردے جرمائد امریکی ڈیپٹی اٹارنیز جینرل کا کہنا ہے کسی بھی امریکی شخص کو انتخابات میں روسی مداخلت کا علم نہیں تھا روس نے امریکی الزامات مسترد کر دیئے فلوریڈا سکول حملہ گورنر کا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بولے معلومات ہونے کے باوجود ایف بی آئی حملہ روکنے میں ناکام رہی ادھر امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا زکوٹا جن نے دنیا چھوڑ دی معروف ٹی وی ادھاکار مطلوب الرحمن اور فمنا لاہوری انتقال کر گئے مطلوب الرحمن نے ڈراما سیریل اینک والا جن میں زکوٹا کے کردار سے شہرت پائے موسیقی کچھے راستوں پر دھول اڑاتی گاڑیاں تیرمی چولستان جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ساٹ ریسرز ڈرائیونگ میں اپنی مہارتوں کا لوہا منوائیں گے دو سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ٹیگ کر کے گاڑیوں کا فلیگ آف جاکہ با بات میں ایک سوچیالیس وستین ہارس ان کیٹرل شو کا آج آخری روز آلہ نسل کے گھوڑوں اٹھوں سمیت دیگر جانوروں کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا مزیر اعلیسن مراد علی شاہ بھی احتتامی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئے سوزر لینڈ کے روجر فیڈرال جیت کے ٹریک پر گامزن شہرہ آفا کھلاڑی نے روٹر ڈیم اوپن ٹینس کے سمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا سویسٹار نے کورٹر فائنل میں ہولنڈ کے روبن کو شکست دی اور پرسترہ جزیدے پر پھنسے لوگوں کو عجیب و غریب مخلوق کا سامنا ہولی ووڈ کی سائنس فیکشن ہارر فلم کوڈ سکن کی نئی جھلکیاں جاری یہ فلم دو مارچ کو نمائش پہ لیے پیش کی جائے گی